رمضان 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 یا حبیب رمضان رمضان الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے بڑا انعام ہے رمضان المبارک نہ آئے تو ہم نفس اور شیطان کے ہاتھوں برباد ہو جائیں رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازمی اور بنیادی فریضہ ہے رمضان المبارک کے روزے بوجھ نہیں تکلیف نہیں مشقت نہیں بلکہ قوت اور لذت ہے اہل ایمان کے لیے ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تو خوش ہوتے اور اپنے صحابہ اکرام کو خوش خبری دیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام خوش ہوتے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علوم و حکمت کے بارش برسا دے تھے نہ گرمی کا روزہ مشکل نہ سردی کا روزہ مشکل بلکہ نفس پرس کا روزہ مشکل محبت میں بندہ جب تک تڑپے نہ مشقت برداش نہ کرے اور سخت مراحل سے نہ گزرے تو مزہ کہاں سے آئے بلکہ ایسے ہی مراحل سے گزر کر انسان کو نظر خاص نصیب ہوتی ہے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی عطا کروں گا محبت والا بدلہ پیار والا بدلہ عجر والا بدلہ انسان جب تک محبت میں کمزور نہ ہو لاغر نہ ہو اور اسی طرح تکلیف اور مشقت برداش نہ کرے تو محبت دل میں کہاں اتر سکتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے کہ میری محبوب ترین چیزوں میں ایک اصوم فی الصیف سخت گرمی کے دن روزہ رکھنا ہے معروف صاحب حکمت صحابی ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صلو فی ظلمت اللیل رکعتین لظلمت القبور کہ قبر کے اندیرے سے بچنے کے لیے رات کے اندیرے میں دو رکعت نماز پڑھ لیا کرو فرماتے ہیں سومو یومن شدید حرہ لحر یوم نشور سخت گرمی کے دن روزہ رکھ لیا کرو قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے فرماتے ہیں تصدقوا بصدقت لشر یوم عصیر صدقہ دیا کرو ایک سخت دن کی مصیبت سے بچنے کے لیے اور ایک سخت دن کی آسانی کے لیے تو رمضان المبارک کے روزے اہل ایمان کے لیے وہ سرور کا باعث ہیں ایک مسلمان روزہ رکھ کر فرحہ و شادہ ہوتا ہے رمضان المبارک کی آمد اور اس کی آدائیگی پر وہ خوش ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ مغموم ہو اور وہ روزہ چھوڑ دے وہ اعمال چھوڑ دے بلکہ ایک ہی مہینہ ہے سال کے بارہ مہینوں میں رمضان المبارک کا کہ جسی میں اللہ تعالی جنت کے تمام دروازے کول دیتے ہیں تمام شیعاتین کو قیت فرما لیتے ہیں اور اسی طرح تمام جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں بعض اعمال ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کا عجر اور ثواب رمضان المبارک میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے مختصر سے فیرس ہے حاضر خدمت ہے سب سے پہلا وہ روزہ ہے اس مہینے کا اصل اور بنیاد وہ روزے کا فریضہ ہے دوسرے نمبر پر رات کا قیام تراوی تحجد رات کے آخری پہر میں اگر بھی آپ اٹھیں تو دو رکھات چار رکھات چے رکھات آٹھ رکھات تحجد کی نماز ضرور پڑھ لیا کریں اور اسی طرح تراوی کی نماز کی پابندی کر لیا کریں تیسرے نمبر پر صدقہ ہے حدیث میں آتا ہے افضل صدقت صدقت رمضان کہ افضل ترین صدقہ وہ رمضان المبارک کا صدقہ ہے اسی طرح اعتقاف ہے اعتقاف اس مہینے کے آخری عاشرے کے ساتھ بطور سنت مؤقتہ خاص ہے ہاں واجب اور نفل اعتقاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اسی طرح تلاوت ہے تمام اسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمائی اور رمضان المبارک میں قرآن کریم خوب کلتا ہے اور خوب رنگ جماتا ہے اسی طرح دعا ہے استغفار ہے درود شریف ہے اللہ تعالیٰ ان اعمال پر بہت زیادہ عجر و سواب مرتب فرماتے ہیں اسی طرح سلح رحمی ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی موسیقی